اس مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک سینس دون کو دیکھتی ہیں جس کا نام سائند برینڈل ہوتا ہے سید ایک پارٹی میں اپنی فرینڈ برینڈل سے بات کر رہا ہوتا ہے سید اپنی نئے بزنس کے بارے میں اپنی فرینڈ برینڈلی کو بتاتا ہے اور اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا یہ بزنس اس دنیا میں انسانی لائف کو چین کر سکتا ہے سید اپنی فرینڈ کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہتا ہے پہلے تو فرینڈلی اسے منع کر دیتی ہے لیکن سید کے بار بار کہنے پر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں کار پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں سید اسے اپنی لیبریری میں لے آتا ہے اس کی لیبارٹری ایک سنسان جگہ پر ہوتی ہے سید اسے بنائی ہوئی ایک مشین دکھاتا ہے یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے دو باکس ہیں اگر کسی ایک باکس میں کوئی چیز ڈالو تو وہ دوسرے باکس میں ٹیلی پورٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس نے ٹیلی پورٹ کرنے والی مشین بنائی ہوتی ہے اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کیمپیوٹر بھی تھا جو سید کی وائس کمانڈ پر چلتا تھا سید نے اس مشین کا نام ٹیلی پورٹ رکھا تھا سید وائریکہ سے اس کی کچھ چیز ایکسپیریمنٹ کے لیے مانگتا ہے ویرونی اسے اپنا کپڑا دیتی ہے اور پھر سید ٹھیک طرح سے اس کپڑے کو دوسرے پارٹ میں ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ویرونی شاک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ویرونی اپنے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈنگ کرنا شروع ہو کر دیتی ہے ویرونی اسے اس کے انونشن کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ویرونی ایک جرنرلسٹ ہے اور اسے اپنے آرٹیکل کے لیے ایک خبر چاہیے ہوتی ہے اس لیے وہ سید کے انونشن کو جاننے کے لیے انٹرسٹ ہے جب سید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ویرونی اس کی باتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے تو سید اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو ویرونی اسے بتا دیتی ہے کہ وہ ایک جرنرلسٹ ہے یہ سن کر سید اسے اپنی خبر چھاپانے میں منع کر دیتا ہے لیکن ویرونی اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب ویرونی ریکارڈنگ والا ٹیپ اپنے بوست ورون کو سناتی ہے لیکن اس کا دوست ورون اس ٹیپ پر یقین نہیں کرتا اسے لگتا ہے کہ ایسی کوئی مشین بنا ہی نہیں سکتا اسی دوران وہاں پر سید آ جاتا ہے ورون اس ٹیپ کو مزاق سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سید ویرونی کو اپنے ساتھ برگر کھانے کو انوائٹ کرتا ہے ساتھ ہی میں سید یہاں پر ویرونی سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات لوگوں کو پتا چل گئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سید یہاں پر مزید بتاتا ہے کہ کہ اس نے یہ ٹرائل کسی زندہ چیز پر استعمال نہیں کیا وہ فیلال نون لیونگ چیزوں پر ہی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے سید چاہتا کہ اس پر ایک آرٹیکل نہیں بلکہ ایک بوک لکھی جائے اگلے دن ویرونی اس کی لیبارٹری میں آتی ہے اور سید اس بار لیونگ چیزوں کو اپنی مشین میں ٹیلیپورٹ کرنے کا سوچتا ہے جبکہ ویرونی اس کی ایکسپیریمنٹ کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہی تھی اب سید ایک منکی پر اپنا ٹرائل سٹارٹ کرتا ہے وہ اسے ایک پہلے پارٹ میں رکھتا ہے جیسے ہی منکی ٹیلیپورٹ ہو کر دوسرے حصے سے نکلتا ہے تو اس کی بوڈی پھٹ جاتی ہے اور اندر کی چیزیں بہر آ جاتی ہیں یعنی کہ منکی بچ نہیں پاتا سید کا یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ اپنے اوپر بہت غصے ہو جاتا ہے رات کو جب سید پرشان ہوتا ہے تو ویرونی اس کو سمجھاتی ہے اور اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے لگتی ہے رات کو سید کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ماسک کے ٹکڑوں پر اپنا ٹرائل شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماسک کو ٹیلی پورٹ کرنا جان جاتا ہے ویرونی جب بزار میں سید کے لیے کپڑے خریدنے جاتی ہے تو اسے وہاں اس کا بوس برہان ملتا ہے اس دوران ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے کیونکہ برہان مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا جبکہ دوسری جانب سید اپنی مشین میں کچھ چنجنگ کر کر دوبارہ منکی پر ٹرائل شروع کرتا ہے اس بار وہ کمیابی کے ساتھ ٹیلی پورٹ کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے ویرونی جبکہ اسے اس کی کمیابی پر مبارک بات دیتی ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتی ہے ویرونی برہان کے آرٹیکل دیکھ کر خصہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرٹیکل سید کے ایکسپیرمنٹ پر تھا اور پھر ویرونی وہاں سے چلی جاتی ہے اور برہان کے پاس آ کر اس سے اس کے آرٹیکل کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تراصل برہان ویرونی کا پرانا بوئی فرینڈ ہوتا ہے ویرونی چاہتی تھی کہ سید کا آرٹیکل وہ خود لکھے لیکن برہان نے چلاکی سے اس کا وہ آرٹیکل چورا لیا تھا یہ دہ جب سید کو پتا چلتا ہے کہ برہان ویرونی کا پرانا بوئی فرینڈ ہے تو اس بات سے اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ ڈرنگ کرنے لگ جاتا ہے پھر ڈرنگ کے نشے میں سید خود کو ہی مشین میں ٹیلی پورٹ کرنے کا سوچتا ہے جیسی سید ٹیلی پورٹ ہونے کے لیے مشین کے باکس میں بیٹھتا ہے تو اچانک اس باکس میں ایک مکھی آ جاتی ہے ٹیلی پورٹ پروسیس ہونے کے دوران اس کے ساتھ مکھی بھی ٹیلی پورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے رات کو جب سید سو رہا تھا تو ویرونی اس سے ملنے آتی ہے سید اس سے اس کے اور برہان کے پرانے ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھتا ہے ویرونی بتاتی ہے کہ وہ اس کا پرانا بوئی فرینڈ ہے اور وہ اس سے پیار نہیں کرتی یہ سن کر سید اسے کچھ نہیں کہتا اب رات کو جب سید سو رہا ہوتا ہے تو ایک مکھی اسے پرشان کرنے لگتی ہے اور سید اسے آسانی سے پکڑ لاتا ہے یعنی کہ سید کے سنس آسانی سے کام کرنے لگ رہے ہوتے ہیں اگلے دن سید اپنی باڈی کو بہت ہی آسانی سے گھما رہا تھا اور سید کا سٹیمنا بھی بہت بڑھ گیا تھا سید ویرونی کے ساتھ کافی پینے جاتا ہے تو ویرونی نوٹ کرتی ہے کہ سید بہت زیادہ شگر یعنی کہ چینی استعمال کر رہا ہے اگلے دن ویرونی نوٹ کرتی ہے کہ سید کی پیٹ پر جہاں پہلے کٹ کا نشان تھا وہاں اب کچھ بال اوگ رہے ہیں جبکہ سید انہیں اگنور کرتا ہے سید کو لگتا ہے کہ یہ پاور اسے ٹیلی پورٹ ہونے کے دوران ملی ہے اس کے بعد سید کو لگتا ہے کہ ویرونی اسے صحیح سیٹیفائیڈ نہیں کر رہی جبکہ سید ویرونی کو بھی ٹیلی پورٹ ہونے کا کہتا ہے جبکہ ویرونی ٹیلی پورٹ ہونے سے منع کر دیتی ہے ویرونی کہتی ہے کہ یہ سب غلط ہے لیکن سید اس کی بات نہیں سنتا اس کے بعد سید ایک بار میں آ جاتا ہے جہاں وہ ایک آدمی کو آرم ریسلنگ کا چلنگ کرتا ہے سید یہاں پہ اس آدمی کے ہاتھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد سید وہاں سے ایک لڑکی کو وہاں سے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور دونوں انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں وہ لڑکی بھی سید کے اسٹیمنہ سے متاثر ہوتی ہے یہاں پر سید خود کو ایک بار پھر سے اسی مشین سے ٹیلی پورٹ کر لیتا ہے اس کے بعد سید اس لڑکی کو بھی اسی مشین سے ٹیلی پورٹ کرنے کا کہتا ہے جبکہ اسی دوران وہاں ویرونی آ جاتی ہے ویرونی کو دیکھ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اب ویرونی وہاں کہتی ہے کہ میں نے تمہارے اس کٹے ہوئی بال کا ٹیسٹ کرایا جس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بال ایک انسیکٹ کا ہے اب سید کا چیرہ پہلے سے خراب ہونے لگتا ہے ویرونی اسے بتاتی ہے کہ تم پہلے سے بہت بدل گئے ہو اور تم بیمار ہو سید یہاں پر ویرونی کی بات نہیں سنتا اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اگلے سین میں سید دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نوخون آسانی سے اتر رہے ہیں اور اس کے چیرے پر بھی عجیب سے بال آنے لگے ہیں اس کی باڈی سے عجیب سا لیکوٹ بھی نکل رہا تھا اسے لگتا ہے کہ اس کے ٹیلیپورٹ میں کچھ خرابی ہوئی ہے پھر سید کمپیوٹر میں دیکھتا ہے کہ جب وہ ٹیلیپورٹ ہوا تھا تو اس کے ساتھ ایک مکھی بھی ٹیلیپورٹ ہوئی تھی اور ان دونوں میں کمپیوٹر کنفیوز ہو گیا اس لیے کمپیوٹر نے دونوں کو ایک ساتھ مکس کر دیا اور اس لیے سید ایک مکھی میں بدلنے لگا ہے سید ویرونی کو کال کر کے اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے اپنے گھر پر بلا لیتا ہے ویرونی سید کے گھر پر آ کر اسے دیکھتی ہے کہ سید کی باڈی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور اس کا چیرہ کافی خراب لگنے لگا ہے پھر ویرونی دیکھتی ہے کہ وہ کھانا بھی ایک مکھی کی طرح لا گرد کی طرح کھا رہا ہے یہ سب دیکھ کر ویرونی کافی پرشان ہو جاتی ہے ویرونی اپنے بوس برہان کے پاس جا کر سید کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کی مدد کرنے کو کہتی ہے لیکن برہان صرف ویرونی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا تھا جبکہ آخر میں برہان اس کی مدد کرنے کو مان جاتا ہے لیکن وہ سید کے گھر کے اندر نہیں جاتا اس کے بعد ویرونی سید کے گھر کے اندر سید کے پاس آتی ہے یہاں گا کر وہ دیکھتی ہے کہ سید اب دیواروں پر چلنے لگا ہے اور اس کی سکن بھی بدل رہی ہے وہ بلکل ایک انسیکٹ کی طرح بیہیو کرنے لگا ہے پھر سید اپنی ایک ویڈیو بنواتا ہے جسے دیکھ کر برہان بھی عجیب بیہیو کرتا ہے آگے چل کر ویرونی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ بھی سید کے ساتھ انیمیٹ ہونے کے دوران پریگنٹ ہوئی تھی یہ جاننے کے بعد برہان بھی پرشان ہو جاتا ہے ویرونی سپنے میں دیکھتی ہے کہ وہ ڈیلیوری کے لیے ایک ہسپیٹل میں گئی ہے یہاں پر اس کے اندر سے بچی کی جگہ ایک انسیکٹ باہر نکلتا ہے اسی دوران ویرونی جب ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنے خواب کو لے کر بہت پرشان ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ سید کا مکی کے ساتھ ڈپلیکیٹ ہونے کے دوران اس کا بچہ بھی ایک انسیکٹ پیدا ہو جبکہ دوسری جانب سید کو خود کو ٹھیک کرنے کا سولیشن ڈھونے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کسی مشین میٹے ریپورٹ ہونے کے لیے ہو تو تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے سید بالکل پاگل ہو چکا تھا اب اپنی پرگنسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ویرونی سید کے پاس آتی ہے تو وہ اس کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد اسے کچھ بھی بتا نہیں پاتی اور بہر آ جاتی ہے بہر آ کر ویرونی برہان کے ساتھ اسپیٹل جانے کو کہتی ہے تاکہ وہ واش کروا سکے برہان اسے یہاں پر سمجھاتا ہے لیکن ویرونی سید کے بچے کو اپنے پیٹ میں رہنے کا منع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے جانے لگتے ہیں ان کے بعد چھت پر سے سید بھی سن لیتا ہے وہ اسپیٹل میں ڈاکٹر پہلے تو آدھی رات کو آپریشن کرنے کا منع کر دیتے ہیں لیکن برہان کی کہنے پر وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز ویرونی کا پہلے کچھ ٹیست کرنے کا کہتے ہیں لیکن ویرونی بینہ ٹیسٹ کیے انہیں واش کروانے کا کہتی ہے جبکہ ڈاکٹر واش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں واش کروانے سے پہلے ویرونی بیڑ پر بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر شیشہ توڑ کر سید آ جاتا ہے اور ویرونی کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور سید اسے واش کروانے سے منع کرتا ہے لیکن ویرونی روتی ہوئی اسے منع کرتی ہے جبکہ دوسری جانے برہان اپنے گھر سے گن لے کر سید کے گھر آ جاتا ہے جبکہ سید برہان پر تھو کر کے اس کے ہاتھ اور پیر گلا دیتا ہے اور یہ سین دیکھنے میں کافی ڈرونہ لگ رہا تھا اس دوران برہان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ کافی سارا زخمی ہو جاتا ہے اب سید ویرونی کو اپنے ساتھ ٹیلیپورٹ ہونے کا کہتا ہے لیکن ویرونی ایسا کرنے سے منع کرتی ہے پھر سید زبردستی ہی اسے مشین کی طرف لے جانے لگتا ہے سید کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی دوران ویرونی سید کی جبڑے کو پکڑ لیتی ہے اسی دوران سید کا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے جبکہ اسی دوران آہستہ آہستہ اس کی باڈی ٹوٹنے لگتی ہے اور نیچے گرنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سید ایک گھنونی کیچر کی طرح تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد سید ویرونی کو دوسرے باکس میں بند کر دیتا ہے اور خود کو پہلے باکس میں اسی دوران بران گن کو اٹھا کر مشین کے دونوں باکس کو چلانے والے گرنیٹ کو شوٹ کر دیتا ہے اس سے مشین کا اثر دوسرے باکس تک نہیں آتا اور ویرونی کو بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن پہلے باکس میں سید ٹیلی پورٹ ہو کر واپس اسی باکس میں ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا وہی حال ہوتا ہے جیسے پہلے والے منکی کا حال ہوا تھا اس کا جسم پھڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کے پارس بہر آ جاتے ہیں سید اب پہلے سے بھی زیادہ خراب دیکھ رہا تھا سید باہر آ کر ویرونی کو گن سے شوٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن ویرونی نہ چاہتے ہوئے بھی گن سے اسے شوٹ کر دیتی ہے اور اس طرح سید کی موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اس مووی کی ایکسپلینیشن اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی موویز دیکھ سکیں شکریہ